پیدائش کی کتاب اس کا آٹھمہ باب اور زمین پر سے پانی گھٹے گھٹے ایک سو پچاس دن کے بعد کم ہوا اور ساتویں مہینے کی سترویں تاریخ کو کشتی ارہا رات کے پہاڑوں پر ٹک گئی اور پانی دسویں مہینے تک برابر گھٹا رہا اور دسویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں اور چالیس دن کے بعد یوں ہوا کہ نو نے کشتی کی کھڑکی جو اس نے بنائی تھی کھولی اور اس نے ایک کووے کو اڑا دیا سو وہ نکلا اور جب تک کہ زمین پر سے پانی سوکھ نہ گیا ادھر ادھر پھرتا رہا پھر اس نے ایک کبوتری اپنے پاس سے اڑا دی تاکہ دیکھے کہ زمین پر سے پانی گھٹا یا نہیں پر کبوتری نے پنجا ٹیکنے کی جگہ نہ پائی اور اس کے پاس کشتی کو لوٹ آئی کیونکہ تمام روئے زمین پر پانی تھا تب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا اور اپنے پاس کشتی میں رکھا اور سات دن ٹھہر کر اس نے اس کبوتری کو پھر کشتی سے اڑا دیا اور وہ کبوتری شام کے وقت اس کے پاس لوٹ آئی اور دیکھا تو زیتون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی تب نو نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا تب وہ سات دن ٹھہرا اور اس کے بعد پھر اس نے کبوتری کو اڑایا پر وہ اس کے پاس پھر کبھی نہ لوٹی اور چھے سو پہلے برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا کہ زمین پر سے پانی سوک گیا اور نو نے کشتی کی چھت کھولی اور دیکھا کہ زمین کی سطح سوک گئی ہے اور دوسرے مہینے کی ستائیسویں تاریخ کو زمین بالکل سوک گئی تب خدا نے نو سے کہا کشتی سے باہر نکلا تو اور تیرے ساتھ تیری بیوی اور تیرے بیٹے اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور ان جانداروں کو بھی باہر نکالا جو تیرے ساتھ ہیں کیا پرندے کیا چپائے کیا زمین پر رنگنے والے جاندار تاکہ وہ زمین پر کسرت سے بچے دیں اور بارور ہوں اور زمین پر بھڑ جائیں تب نو اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا اور سب جانور سب رنگنے والے جاندار سب پرندے اور سب جو زمین پر چلتے ہیں اپنی اپنی جنس کے ساتھ کشتی سے نکل گئی تب نو نے خداوند کے لیے ایک مذہبہ بنایا اور سب پاک چپائوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذہبہ پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لانت نہیں بھیجوں گا کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے ہی برا ہے اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بھونا اور فصل کاٹنا سردی اور تپش گرمی اور جھاڑا دن اور رات موقوف نہ ہوں گے پاک الام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو موسیقا موسیقا موسیقی